ادف تھاکرے کے چہیتے نیتا سنجا راوت پورے سو دن کے بعد میں جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں کوٹ کے اس فیصلے کے بعد میں مہراشت کی راجنیتی نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے کوٹ کے فیصلے کو مہرہ بنا کر کے تمام لبرل لوبی ایڈی کے بہانے بی جے پی کو گھرنے کی کوشش میں جھٹ چکی ہے سنجا راوت جیل سے باہر آئے تو لبرل لوبی ایسے رییکٹ کر رہی ہے جیسے راوت پر لگے بھرستہ چار کے داگ پوری طرح سے دھل چکے ہیں راوت کی جمانت اور سواگت کے شور میں اس سچ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو دیش کی جنتہ کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے بھرستہ چار کے اس کھیل میں لوگتانترک بیوستہ نے کہیں نہ کہیں بھرست نتاؤں کے سامنے گھٹنے ٹک دیئے ہیں لیکن سچ سے آپ اچھوتے نہ رہیں اس کی ذمہ داری میری ہے اس لیے اس ریپورٹ میں سنجا راوت کے اوپر لگے ان تمام بھرستہ چار کے آروپوں کا پناہ وشلیشن کریں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کیا راوت کو پھر سے سالاکھوں کے پیچھے جانا ہوگا یا پھر وہ اب پوری طریقے سے آباد ہو چکی ہیں ریپورٹ میں آگے پڑھیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں سب سے پہلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کوٹ کے فیصلے کے بارے میں کیونکہ کوٹ کے فیصلے کو ہی مہرا بنا کر کے کہیں نہ کہیں جو لبرانڈو گینگ ہے وہ بی جے پی کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوٹ نے سنجا راوت کو رہا کرتے وقت کیا کہا ہے یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ممبئی کے ایک وشیس عدالت نے پاترہ چول پونر وکاس سے جوڑے دھن شودھن ماملے میں ایڈی دوارہ شفصینہ سانسہ سنجا راوت کی گرفتاری کو بدوار کو عوید اور نشانہ بنانی کی کاربائی قرار دیا تتھا ان کی جمانت کو منجور کر لیا حالانکہ ایڈی کی طرف سے پوری کوشش کی گئی تمام ثبوت رکھے گئے راوت کے خلاف میں لیکن ایڈی دوارہ کی گئی کئی مہنوں کی مہنت پر کوٹ نے ایک لائن بول کر کے پانی فیر دیا اور سنجا راوت کی جمانت کو منجور کر دیا کوٹ سے جیسے ہی یہ خبر آتی ہے کہ سنجا راوت کو کوٹ نے جمانت پر رہا کر دیا ہے اس کے بعد میں تھاکرے گھٹکی شفصینہ کے نتاؤں نے بی جے پی کے خلاف میں پیپڑی بجانا شروع کر دیا اور وہی گھسے پٹے بیان دیے جانے لگے کہ ایڈی کا غلط طریقے سے استعمال کر کے سنجا راوت کو فسانے کی ایک ساجش رچی گئی تھی لیکن اس کے اتر اگر ہم پچھلے تین مہینے کی جانچ پر نظر ڈالیں تو دھندلے چشمے سے بھی یہ صاف دیکھتا ہے کہ ایڈی نے جو ثبوت پیش کیے ہیں یا پھر جن گواہوں نے کھلے طور پر اس معاملے میں گواہی دی ہے اس سے صاف جاہر ہے کہ سنجا راوت کا انوالمنٹ اس میں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی رہا ہے لیکن ایڈی کی جانچ میں کہاں کمی رہ گئی یہ ایڈی کو آتم منتھن کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ لوگ شاہی ہے کوٹ کا فیصلہ ہی سرو پری ہے اس لئے کوٹ کے فیصلے کا سمان کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن کئی لوگوں کی جہن میں یہ دوستو سوال چل رہے ہیں کیا سنجا راوت پاترہ چول لینڈ گھوٹالے معاملے میں جو کی ایک ہزار چونکیس کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہے اس میں وہ پوری طریقے سے بھری ہو چکے ہیں ان کے اوپر جو بھرسٹا چار کی داگ لگے ہیں وہ پوری طریقے سے کیا دھل چکے ہیں اس کا جباب ہے نا کیونکہ سنجا راوت کے خلاف ابھی بھی انفورسمنٹ ایرکٹوریٹ کی جانچ بند نہیں ہوئی ہے ایڈی نے سنجا راوت کی جمانت کو رد کرنے کے لیے بومبے ہائی کوٹ کا رکھ کیا ہے لیکن فیلال کوٹ نے ایڈی کی اس یاچکہ پر فوراں طور پر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اب اس معاملے کی اگلی سنوائی گروبار کے دن رکھی گئی ہے اب انفورسمنٹ ایرکٹوریٹ کی سپیشل ٹیم ہائی کوٹ کے سامنے راوت کا کچھا چٹھا پیش کر کے ان کی جمانت رد کروانے کی مانگ کرے گی اس سنوائی کے دوران وہ سبھی ثبوت رکھنے کی سمبھاونہ ہے جو انفورسمنٹ ایرکٹوریٹ نے پچھلے تین مہینے کی گہن جانچ میں کھٹا کیے ہیں تو ایسے میں سنجا راوت پر گرفتاری کی تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے اگر کوٹ کا فیصلہ سنجا راوت کے انکول نہیں رہتا ہے تو پھر راوت ایک بار پھر سے اور تھر روڈ جیل بھیجے جا سکتے ہیں اس لیے جو تھاکرے گھٹ کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی یا پھر ایڈی کو گھیرتے ہوئے جو دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ راوت کو بے گناہ ثابت کر دیا گیا ہے کوٹ کی طرف سے یہ پوری طریقے سے متھیا ہے لہٰذا جمانت کو کلین چٹ مان لینا تھاکرے گھٹ کی سب سے بڑی بھول ہوگی اپنے بیانوں کی وجہ سے سرکیوں میں رہنے والے سنجا راوت نے جیل سے نکلتے ہی شبدوں کا ید ایک بار پھر سے شروع کر دیا ہے اب یہ جان لیتے ہیں کہ سنجا راوت نے جیل سے نکل کر کے کیا کہا ہے منی لانڈرنگ کیس میں تقریباً سو سے زیادہ دنوں تک جیل میں رہنے کے بعد میں گودوار کو جمانت پر باہر آئے شفزینہ سانسو سنجا راوت نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا کہ مشال جل چکی ہے انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی مشال ہوگی اور وہ ہوگی شفزینہ کی مشال کارکرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے راوت نے کہا کہ میری گرفتاری سے شروعات ہوئی تھی اور اب میں چھوٹ گیا ہوں اب انت ہو گیا ہے یعنی کہ سنجا راوت کو ابھی ایسا لگتا ہے کہ جو یہ گھوٹالے کا معاملہ ہے جو ان پر گمبیر آروپ لگے تھے ایک ہزار چونتیس کروڑ روپے کے گھوٹالے کے معاملے وہ پوری طریقے سے بند ہو چکا ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انت ہو چکا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شفزینہ نیتا نے کہا کہ آج نیالہ نے کہا کہ سنجا راوت کو کوئی بھی گناہ انہوں نے نہیں کیا ہے آج میں جس راستے سے آیا ہوں وہاں پر میرا سواگت نہیں بلکہ شفزینہ کا سواگت ہوا ہے انہوں نے آگے کہا کہ میں آرثر روڈ جیل میں بھی اپنے شفزینہ پکش کے لیے ہی کام کر رہا تھا یہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے اور تب تک نہیں ختم ہوگی جب تک کی شفزینہ کے ایک سو تین ودھائک مہاراستر میں نہیں ہوں گے یعنی کی جس گھٹ کے پاس میں مہج پانچ یا چھے ودھائک بچے ہیں وہ ایک سو تین ودھائک کے سپنے دیکھ رہے ہیں جیل سے سنجا راوت کی رہائی کے لیے بات جو رہے پارٹی کے کارکرتاؤں کی کاروں کی لمبی کتار تھی جب وہ جیل سے نکرے تب شفزینہ تھاکرے گھٹ کے کارکرتاؤں نے ان کا زوردار سواگت کیا انہوں نے راوت اور پارٹی ادھیک شدف تھاکرے کے پکش میں نعرے لگائے تحت ایک دوسرے کو گلال بھی لگایا گلے میں بھگوا پٹکا ڈالے سنجا راوت نے ہاتھ ہلا کر کے جیل کے باہر کھڑے لوگوں کا آبیوادن کیا وہ تین مہینے سے ادھیک سمیسے جیل میں لگاتار بند تھے سنجا راوت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ادھر تھاکرے کی اگوائی والی شفزینہ ہی اصلی شفزینہ کی پارٹی ہے جس کے اسطحپنا دیونگت بالا صاحب تھاکرے نے کی تھی انہوں نے کہا کہ راجع کا ورطمان راجناتک پردرش آستھائی ہے سنجا راوت بدوار کی شام عورتہ روڈ جیل سے جمانت پر ریا ہونے کے ترنت پاد بھگوان گھنیش کا آشیرواد لینے کے لیے بھی یہاں پر پرسد صدی بنائک مندر پہنچے تھے سنجا راوت جب مد ممبئی میں اس پرسد مندر میں گئے تب ان کے بھائی اور ویدھائک سنیل راوت اور پارٹی کے ان نیتہ ان کے ساتھ میں موجود دکھائی دیئے راوت دکشڑ ممبئی میں ایک انمان مندر اور شیواجی پارک میں بالا صاحب تھاکرے سمارک پر بھی پہنچے تھے ایڈی نے اپنگریہ گورے گاؤں میں ایک آواسیہ پریوجنا سے جڑے ایک دھن شودھن ماملے میں ایک اگست کو سنجا راوت کو جو ہے گرفتار کر لیا تھا ایک لمبی پوچھتا آج کے بعد میں شکتی پردرشن کے لیے شفصیانہ کے ادھر تھاکرے گھٹ کے سیکڑوں کارکرتہ مد میں اور تھر روڈ جیل کے باہر جھٹے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بھگوا جھنڈے دیکھے گئے تھے راوت کو شام تقریباً چھے بچ کر کے پچاس منٹ پر جیل سے رہا کیا گیا لیکن وہ رات تقریباً ساڑھے دس بجے اترپوروی ممبئی کے ناہور استحت اپنے آواز پر پہنچے تھے تو کل ملا کر کے سنجر آوت کی رہائی کے بعد میں جو سنجر آوت کو اب جمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اسے لے کر کے اب مہاراست میں راجنیتی نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے اور کوٹ کی ان لائن کو کوٹ کر کر کے کہیں نہ کہیں ادھر تھاکرے گھٹ بھارتی جنتہ پارٹی اور ایڈی کو اپنے نشانے پر لینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہی پورانے بیان ایک بار پھر سے راجنیتے گلیاروں میں ہرولے مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جانچ ایجنسی کا غلط استعمال کر کے کہیں نہ کہیں سنجر آوت کو نشانہ بنایا ہے تو اس پر ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کوئی خاص ٹیکہ ٹپڑی نہیں کی گئی ہے کسی بڑے نیتا کی طرف سے جیسے ہی ان کا ورزن نکل کر کے سامنے آئے گا جیسے ہی بی جے پی کی طرف سے کوئی بڑی ٹیکہ ٹپڑی کی جائے گی تو میں ترنت اس پر بھی آپ کو لے کر کے اپ ڈیٹ دوں گا لیکن فلال جو یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ سنجر آوت کو پوری طریقے سے کلینچٹ مل گئی ہے سنجر آوت پوری طریقے سے جیل سے رہا ہو گئے ہیں یہ پوری طریقے سے متھیا ہے معاملے کی جانچ ابھی بھی چل رہی ہے ہائی کوٹ میں اس کا رک کیا گیا ہے تو سنجر آوت پر گرفتاری کی تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے بہرحال اس پورے کے پورے معاملے کو لے کر کے آپ کی کیا رہا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتایا جلد بنوں گا کسی دوسری بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں کسی دوسری بڑی رپورٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنواد لیکن ہاں میں آپ لوگوں سے ایک بار فر سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سیڈ اپنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی بڑی خبر لے کر آؤں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو لگے